سپیکر میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آج سے کوئی دوہزار تیرہ کے بعد سے جب سی پیک بلوچستان میں شروع ہوا جتنی زیادہ فنکشنز جتنی زیادہ سیرمنیز جتنی زیادہ انوگریشنز جتنے بڑے ٹینٹ جتنے بڑے شامیانیں جتنے بڑے کانیں جتنی زیادہ جازیں جتنی زیادہ شوشہ سی پیک کے حوالے سے بلوچستان میں ہوا وہ کہیں پر بھی نہیں ہوا لیکن جب آپ الٹیمیٹلی سی پیک کے پروجیکٹ دیکھیں بلوچستان میں باتر ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے اس میں ہمارا تین سو میگا وارٹ کا ایک گوادر کا شروع ہونا تھا وہ ابھی تک شروع نہیں ہوا بجلی پیدا کرنے کا ایک منصوبہ اس کے علاوہ گوادر پورٹ کیا تھا تھا باقی بلوچستان میں یہاں پر صرف میں نے یہ سوال کیا تھا کہ سی پیک سے متعلق ایک کانفرنس ہوئی اور اس کانفرنس میں جب ہم نے دیکھا ٹی وی پہ میڈیا پہ تو بڑے شادیانیں بڑی چیزیں تھی تو آیا یہ جو تو سی پیک سے متعلق اتنا بڑا منصوبہ یہ اتنے بڑے شادیانیں تھے یہ طریقہ کار کیا تھا یہ کس کمپنی کو دی گئی اس کی کیسے اخبارات میں ٹینڈر ہوا اس پہ کل کتنے اخراجات تھائے تو جواب مجھے یہ ملا ہے کہ جناب والا یہ جلدبازی میں کی گئی لہذا جو ہے اس کو جو ہے جو طریقہ کار ہے اس کو ہم نے اس میں ریلیکس کر دیا اور اس لیے لہذا جو ہے وہ مشتر کرنے کی اخبارات میں مشتر کی گئے اور اس میں تو جناب والا مجھے عیرت یہ ہوتی ہے کہ سی پیک کے نام پہ کروڑوں روپے تو اشتہارات کی مد میں پروموشن کی مد میں ہیں تو مجھے صرف صرف بتا دیں کہ یہ جو سیرمنی ہوئی تھی اس سیرمنی میں جو وعدے ہوئے تھے جس پہ ایک کروڑ روپے ایک کروڑ دس لاکھ روپے سے زیادہ خرچ ہوئے اس میں جو وعدے ہوئے تھے کیا وہ وعدے سارے پورے ہوئے یا ایک کروڑ دس لاکھ روپے اسی طرح زائے آگئے دیکھیں سنابائی آپ کو سوال کا جواب تو موصول ہوا ہے مجھے معلوم نہیں ہے میرے سوال کے جواب سے اگر آپ کو کہی پہ جو ہے مطلب کوئی بات ہے اس میں کوئی خامی ہے اس میں مزید آپ کو سوال کرنا ہے تو آپ کائنلی مجھے بتا دیں میں اس کا جواب دوں گا باقی سارے ڈیٹیل اس میں دیا ہوا ہے کہ جلدبازی میں نہیں ہے وقت کی کمی کے باعث پیپرال رول کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا اور یہ ہے بھی دوزار سولہ کی بات ہے یہ کاش ہوتا تھا کہ دوزار اٹھارہ سے دوزار اس میں اور دوسری بات یہ ہے کہ بینگ دی ممبر آف ٹی ای سی چیرمن صاحب بھی بیٹھے ہوئے کل ہم نے جو ہے یہاں پہ جو ہے مطلب اس کو کتابی شکل بھی دیئے اپنے سارے جتنے بھی ہماری اچیومنٹ سے یقینی طور پر ہماری چیرمن جو ہے اختر لانگو صاحب قابل اطاریف بھی ہے پیپرال رول کے اس میں آڈٹ پیرہ میں پی ای سی کے پیرے اٹھا کر آپ اس میں آپ سوال کرتے ہیں یہ آل ریڈی اس میں جو ہے مطلب آیا ہوا ہے پی ای سی میں دیئے ہوا ہے اس میں آڈٹ پیرہ لگا ہوا ہے اگر آڈٹ پیرے کو دوبارہ ہم آ کر یہاں پہ اس پہ بیس کر لے تو یقینی طور پر یہ صرف ٹائمز آیا ہونے کا مترادف ہے آل ریڈی پی ای سی میں دیئے ہوئے ہیں آپ بھی بیٹھے ہیں سر میرا دیکھیں میرا یہ سوال کرنے کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سی پیک پہلے تو کوئی چوٹا منصوبہ نہیں اس میں کوئی چیز جلد بازی میں نہیں ہونی چاہیے اگر یہ پلان پروگرام تھا یا تو یہ ہے کہ بلوشستان میں لوگوں کو مسلسل لوگوں کی توجہ اٹھانے کے لیے یہ ایونٹ 2016 میں منقید ہوئے کیا بھی یہ دوہزار سولہ میں ہوئے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے میں ابھی آ رہا ہوں سسٹم کی طرف یہ لیٹر بھی سن جی ڈی کا یہاں پر منسلک ہے اس کے ساتھ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پر ایڈٹ پیرا لگا یا گورنمنٹ آف بلوشستان نے کوئی انکوائری انیشیٹ کی کہ اس طرح کے جو طریقے کار ہے اس کو آئندہ روکا جائے مطلب کوئی ایسا انہوں نے انیشیٹیو لیا پی ای سی میں آیا ہے مجھے یا میں خود پی ای سی کا ممبر ہوں اس پر واقعی اترازات اٹھے ہیں اس میں جو غلطیاں تھی وہ ساری سامنے آئی ہیں لیکن اس اسمبلی کے فورم پر کیا اس طرح کے جو طریقے کار ہیں وہ آئندہ کیے جائیں گے یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے اس سے پہلے بلوشستان میں سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے فنڈز دوہزار سولہ میں دوہزار پندرہ میں جنابے والا ستر ستر کروڑ روپے جو ہے وہ بغیر ٹینڈر کے نکال دیے گئے ہیں چودہ اگست کے فنکشن کے لیے شادیانوں کے لیے کنسٹس کے لیے گلوکاروں کو لانے کے لیے تو یہ غریب صوبہ بندل کیسے اس بات کا متمل ہو جاتا ہے کہ اچانک ایک ہفتہ پہلے کسی حکمران کو خواب آ جائے کہ ہم نے بلوشستان میں جو ہے وہ بڑا شور شرابہ کرنا ہے کوئی ہم نے نیا تیٹر لگانا ہے ہم نے کنسٹ کرنا ہے ہم نے شادیانے بجائے لہذا آپ بھی پیپرا وغیرہ سارے رولز ریلیکس کر دیں اور آپ نے یہ پروگرام کروانا ہے تو گورنمنٹ اپنے اندر کوئی اتنی کم از کم یہ یہ جو غلطی جس نے بھی کی ہے اس میں کوئی تو کم از کم آپ لوگ تو کر لیں پی ایسی میں آیا ہوئے پی ایسی میں آیا ہوئے جانچے پڑھتے ہیں گورنمنٹ اف بلوشستان کی اپنی کیا گورنمنٹ اف بلوشستان نے خود دیکھیں اس میں دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ پی ایسی میں دیا ہوئے ہیں آڈٹ پیرہ لگایا ہوئے ہیں ابھی آپ کی چیئرمنٹ صاحب کی اور ہماری پوری کمیٹری کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جانچے پڑھ کے اور جو بھی قابل سزا ہے اس کے خلاف مطبع ملک ہے یہ تو کلیر یہاں پہ دی ہے یہ پی ایسی میں گیا ہوئے ہیں شکریہ خالق ازارہ صاحب میں دو دفعہ پہلے بھی آیا تھا پھر ڈیفر ہو گیا کچھ معلومات نہیں دیتی ہیں اور منسٹر صاحب موجود نہیں تھے اب بھی منسٹر صاحب نہیں ہے میرے خیال میں سن جیڈی کے منسٹری وہ چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ہے میں نے سوال کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے خصوصی تیارے پر مرمت وغیرہ کی مد میں آمدہ اخراجات دو ازار آپ کا کوششن نہیں ہے توجہ دلا ہوئے نوٹس ہیں سرداد صاحب آپ کا توجہ دلا ہوئے توجہ دلا ہوئے آپ کا وہ رولز میں سوالات کے بعد آئے گا مطابق پہلے سوال ختم ہوتے ہیں پھر یہ رولز اگر وہ ریلیکس کرتے ہیں مجھے پرواہ نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا اس میں جناب والا میں نے جو سوال کیا تھا وہ یہ ہے کہ خصوصی تیارہ جو وزیر اعلیٰ صاحب کا ہے دس سال میں اس کی مرمت پر کتنے اخراجات آئے ہیں تو یہ اگر تفصیلات دیکھ لیں جناب والا اس غریب صوبے میں اس غریب صوبے میں سر اگر مجھے آنسر کرنے کی جواب نہیں ہے کیونکہ میرے علاقے میں امرجنسی ہے تو میں صرف ان کو آنسر دینے کے لیے آیا ہوں پھر مجھے دو منٹ کی اجازت دے دیا تاکہ اگر میبر صاحب مائن نہ کریں اور ان صاحب یہ دو سوالات کے ویسے بھی جوابات نہیں ہیں تو جلد یہ ختم ہو کر پہلا آپ کا جو ہے وہ توجہ دلاو نوٹر صاحب تھوڑا انتظار کریں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب سپیکر صاحب یہ تقریباً اس تیارے کی مرمت پر اس دس سالوں میں کوئی جناب والا کوئی تیرہ سے چودہ کروڑ روپے کے اخراجات ہیں اور جب ہم نے پی ایسی میں بھی یہ کہا کہ ہمیں ان اخراجات کی تفصیلات دی جائیں آیا یہ کون سے پرزے ہیں جو اتنے مہنگے ہیں کون سا پرزہ کیسے صحیح ہوا اس کی کوئی انوائسز ہوگی اس کی کوئی انٹری ہوگی اس کے کوئی جو ہیں اور آپ کے پاس کاغذات کی کوئی تفصیل ہونی چاہیے لیکن اس میں کوئی بھی تفصیل نہیں دی گئی اور آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے سوال کیا تھا کہ نیز ان کاموں کو جن جن اخبارات میں مشتہر یعنی ٹینڈر کیا گیا اور جن جن کمپنیوں کو یہ کام دی گئی ان کی تفصیلات آنی چاہیے یہ دیکھیں اس غریب صوبے میں پھر بیس سے پچیس کروڑ روپے پھر اس کے بعد جناب والا جواب میں آمدہ اخراجات کی ساری تفصیل تو دی ہے لیکن نہ کمپنی کا نام دیا ہے نہ اخبار کی تفصیل دی ہے نہ ٹینڈر کی تفصیل دی ہے اور نہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کیسے کس کمپنیوں آپ کا سوال آگیا سانا بلوچ صاحب قومتی عرقین میں کون اس کا جواب دینا چاہیے یہ سوال بھی جو ہے پی ایسی سے اٹھایا گیا پہلے سے یہ پی ایسی میں میں وجود ہے تو میں پھر ریکویسٹ میری یہ ہے کہ سانا بھائی چونکہ ہم پی ایسی میں ہیں سارا دن جو ہے جو آپ کو ریفر ہو چکا ہے جو ہے پی ایسی میں پڑا ہوا ہے میری گزارش یہ ہے کہ جو فورم ہے اس فورم پہ اس کو ہل کیا جائے باقی جو ڈیٹیل ہے اگر آپ اس میں سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو یہ دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک آپ نے پوچھا ہے کاش آپ پوچھتے کہ دوہزار اٹھارہ سے آج تک کتنا خرچہ ہوا ہے اس پہ کہا کہا پہ ہوا ہے کہا پہ نہیں ہوا ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ صرف کمپنی کا نام پوچھتے ہیں تو یہ میں کہوں گا کہ پرانا جاز جو ہے مطبع جو پرانا جاز تھا